بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ورکم بیکٹو آر چینل کوویڈ ہیٹس جی فرنڈز ایک بہت مشہور مکولہ ہے کہ انسان کو بس وہی دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے لیکن بہت سے چیزیں ایسے بھی ہو جاتی ہیں جو انسان کو بینہ کوشش کے مل جاتی ہیں جس کے لیے وہ کوشش نہیں بھی کرتا لیکن وہ اس کے نصیب میں لکھے ہوتے ہیں اور وہ اس کو مل جاتی ہیں تو وہ کون سے چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو اببا جی کی مار اببا جی کی مار وہ ایک میٹھی مٹھائی ہے کہ جس کو نہ کوئی کھائے تو اس کی کھانا حضب نہیں ہوتا بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو والدین کی مار نہیں پڑی تو آپ کی تربیت اچھی نہیں ہو ستی یہ پرانہ زمان میں کہا جاتا تھا آج تو خیر مار نہیں پیار والا یہ جو سلوگن دے دیا گیا اور بچے باپوں کے سر پر ماں باپ کے سر پر بیٹھ کر سوار ہو کر چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں اور ان کی تربیت وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی کچھ بچے جدی اور ڈھی ٹائپ ہوتے ہیں جن کو مار کر اور جن کو جو ہے درا دھمکا کر ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بارہال جو ہمارا زمانہ تھا وہ تو بہت ہی اچھا تھا جہاں پر ہمیں جو ہے اگر چھوٹے بھائی کو مار پڑی ہے کسور اس کا ہے تو بڑے کو بلا وجہ ہی جو ہے اس کے ساتھ بونس میں مار مل جاتی تھی اور اگر بڑے کو پڑی ہے تو چھوٹا جو ہے وہ ساتھ میں ہوتا تھا وہ ویسے ہی رگڑا جاتا تھا تو یہ تو ایک گفت ہوتا تھا اببا جی کے طرف سے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہے اور ہم تو ہمارے زمانے میں تو ایسا ہے کہ بچپن سے لے کر اب تک ایمان کے شادی بھی ہو چکے ہیں تو اببا جی جب جاہے گرشتہ رواز میں اور پنجابی باپ تو ویسے ہی باپ پنجابی باپ تو ویسے ہی بڑا کڑکدار ہوتا ہے اگر اس کو آج کام صحیح نہیں ملا اس کا کام صحیح نہیں چلا تو بھی آگر اس نے غصہ بچوں پر نکالنا ہے اور اگر اس کو غصہ اپنی بیوی پہ ہے تو بھی اس نے غصہ اپنے بچوں پر نکالنا ہے ایون کہ اس کو کسی قسم کا کوئی بھی ایشو ہے اگر ساس نے تانہ دے دیا اگر سالی نے اس کے ساتھ جھگڑا کر لیا اگر بھائی کا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا یا کسی بھی قسم کا ایشو ہے کسی بھی قسم کا ایشو ہے ایون کہ اس کے کپڑے پریس نہیں ہیں تو اس نے غصہ کس پر نکالنا ہے اپنے بچوں پر بلا وجہ جو ہے وہ مار مل جاتی تھی لیکن آج کل ٹرینڈ شینج ہو چکا ہے آج کل اگر کوئی بھی ایشو ہے ایون کہ کپڑے اسری نہیں ہیں تو خامند بچوں پر غصہ نہیں نکالتا کیونکہ بچوں پر غصہ نکالے گا تو کیس ہو جائے گا نا مار نہیں بیا تو وہ کیا کرتا ہے دور چلا گیا ہے اب جانو مانو والا دور ہے آپ کی طبیعہ صحیح نہیں ہے تو میں کپڑے پریس کر لیتا ہوں جانو اگر آپ کا دل نہیں کر رہا تو چلو میں ناشتہ خود بنا لیتا ہوں یا میں باہر سا لے آتا ہوں یہ دور ہمارے لیے جائے ہو بہت خطرناک اور الارمنگ ہے وہ دور صحیح تھا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں کے لئے پاک میرا اور آپ ساکھا ہوں میں ناشتہو اللہ حافظ